نمازکر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایسنل سیم میں ویلڈیٹی کے بارے میں جی ہاں دوستو آپ کے پاس بی ایسنل کی سیم ہے اور آپ اپنی بی ایسنل سیم میں ویلڈیٹی کے لیے رچارج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا آنتے تک دیکھنا چاہیے کیونکہ میں یہاں پر آپ کو پانچ ایسے پلان بتانے والا ہوں جو آپ کے دوستو روپے سے کم ہے اور اس کے اندر آپ کو اچھی خاصی ویلڈیٹی مل جاتی ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو وہ کون کون سے پلان ہے بی ایسنل کے اندر جو دوستو روپے سے کم ہے اور ان کا رچارج کرانے پر آپ کو اچھی خاصی ویلڈیٹی مل جاتی ہے تو اس کے لیے دوستو ہمیں بی ایسنل کی اوفیشیل ویب سائٹ پر جانا ہوگا تو ہم بی ایسنل کی اوفیشیل ویب سائٹ پر آ گئے ہیں تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر سب سے اوپر موبائل ڈیٹا ٹھیک ہے دوستو آپ کو اس بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پریپیٹ ٹریفک پلان مل جائے گا آپ اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو ایک بی ایسنل کی اپلیکیشن آتی ہے جس کے اندر آپ سب ہی پلان دیکھ پائیں گے اس اپلیکیشن کا لنک بھی آپ کو میں ویڈیو کی ڈیسپیشن نے دے دوں گا ویڈیٹی کے لیے کتنے روپے کا ریچارج کرنا چاہیے تو میں ہم آتے ہیں ہمارے مین مدے پہ تو دیکھتے ہیں وہ کن کن سے پلان ہے جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو روپے سے کم کے ریچارج پلان ہے جو آپ اگر ریچارج کرواتے ہیں تو آپ کو بی ایسنل سم میں اچھی کسی ویڈیٹی مل جاتی ہے تو یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ کو پتا ہے بی ایسنل کے اندر ہر سٹیٹ کے لیے الگ الگ پلان ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں یہ جو پہلا کولم ہے یہاں پر اپنی سٹیٹ سیلیکٹ کر لینی ہے دوستو جیسے میری ہریانہ سیلیکٹ ہے اگر آپ گجرات سے ہے بیہار سے ہے آسام سے ہے یا پھر پنجاب سے ہے جمہورد کشمیر سے تو آپ یہاں سے اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو میں نے یہاں پر ہریانہ سیلیکٹ کیا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں سیم ایڈ جو پلان ہے وہ ایڈیٹیز رہتے ہیں کوئی تھوڑا بہت بدلہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پلان ہو سکتا ہے جو ہریانہ میں ویلیڈ ہے پر بہار ہو سکتا ہے کسی دوسرے سٹیٹ کے اندر ویلیڈ نہ ہو کوئی ایک آج پلان کا فرق ہوگا پاک کی سیم پلان رہنے والے ہیں میں نے یہاں پر دیکھ لئے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلا جو پلان آتا ہے ہمارا وہ آتا ہے ڈبل ایٹ یعنی کی اٹھاسی روپے کا تو دیکھ لیتے ہیں دوستو اٹھاسی روپے کے ریچارج کے اندر ہمیں کتنے دن کی ویلیڈٹی ملتی ہے ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ اپنے بی ایسا نل شیم کے اندر اٹھاسی روپے کا ریچارج کریں گے تو سوری ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں ہاں یہ رہا دیکھیں دوستو اس کے اندر آپ کو جو ڈیٹا ہے وہ 2G اور 3G ڈیٹا ملے گا پر ویلیڈٹی اس کے اندر آپ کو 35 دن کی مل جائے گی 10 پیسے پرمنٹ کے حساب سے آپ کا کول چارج رہے گا ٹھیک ہے دوستو اور آپ کو اس کے اندر جو نیٹ ہے وہ 2G اور 3G ملے گا اٹھاسی روپے کا ریچارج کروا لیتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو 35 دن کی ویلیڈٹی اس کے اندر مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اور دوسرا پلان ہے جو ہمارا ہے وہ ہے میں ایک بار بتا دیتا ہوں ہاں وہ ہے ہمارا 107 روپے کا ٹھیک ہے دوستو 107 روپے کا پلان ہے تو 107 روپے کا پلان دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ رہا ٹھیک ہے دوستو 107 روپے کا اگر آپ اپنے بی ایس نلی سیم میں ریچارج کرواتے ہیں تو آپ کو 35 دن کی ویلیڈٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئے ہمارا دوسرا پلان اب ہم بات کرتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں جرا کیونکہ یہ سبھی پلان الگ الگ ہے میں نے ان کو یہاں سے نکال کر الگ لکھ لیا ہے دیکھیں دوستو یہ ہے ہمارا 147 یعنی 147 روپے کا ریچارج ہے جس کے اندر میں 30 دن کی ویلیڈٹی ملتی ہے unlimited call ملتی ہے کرنے کو اور 10 GB ڈیٹا ملے گا آپ کو اگلے 30 دن کے لیے اور اس پلان کی ویلیڈٹی رہے گی 30 دن کی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آتا ہے ہمارا 157 روپے کا ریچارج پلان ٹھیک ہے دوستو تو 157 روپے کا ریچارج پلان دیکھ لیتے ہیں کہاں پر ہے ہمارا 157 روپے کا ریچارج پلان ہے تو یہ ہے دوستو ہمارا 157 روپے کا ریچارج پلان جس کے اندر آپ کو 70 دن کی ویلیڈٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اگلے 70 دنوں تک آپ کے BSNL نمبر پر کو لاتی رہے گی یعنی کہ incoming رہے گی SMS بھی آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ 179 یعنی کہ 199 روپے کا ریچارج کروا لیتے ہیں تو آپ کی BSNL SIM پر 70 دن کی ویلیڈٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پلان ہے وہ ہے دیکھیں 129 کا ٹھیک ہے دوستو اس کے اندر بھی آپ کو 199 روپے کے ریچارج میں آپ کو 30 دن کی ویلیڈٹی ملتی ہے جو کلینڈر ڈے لکھا ہوا ہے کلینڈر ڈے 30 days کی ویلیڈٹی ملتی ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے BSNL کے پلان جو میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو اپنی BSNL SIM میں ویلیڈٹی کی لیے ریچارج کروانا ہے تو آپ 88 روپے کا 107 روپے کا 147 روپے کا 197 روپے کا اور 199 روپے کا ان 500 میں سے کسی بھی ایک پلان کو ریچارج کروا سکتے ہیں اور آپ کو اپنی BSNL SIM میں اچھی کاسی ویلیڈٹی مل جائے گی اگر دوستو میری بات کرو تو میں یہ کہ ریچارج کرواتا ہوں بار بار جس کے اندر مجھے کافی اچھا بینفیٹ ہوتا ہے ٹھیکے دوستو وہ ہے میرا 88 روپے کا ریچارج ہے جو 88 کو اگر 2 سے گناہ کر دیا جائے تو 816 اور 816 176 روپے کا آس پاس پڑتا ہے جس کے اندر میں 70 70 دن کی ویلیڈٹی مل جاتی ہے تو دیکھیں ایک منٹ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ ہے میرا 88 روپے کا ریچارج میں 88 روپے کا ریچارج ہی کرواتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ دوستو ایک ریچارج میں کبھی کے بار یہ بھی کروا لیتا ہوں جس کے اندر مجھے 94 کا ریچارج ہے ریچارج بھی میں کروا لیتا ہوں جس کے اندر میں 3 جی بھی ڈیٹا مل جاتا ہے ٹھیک ہے 38 دن کی ویلیڈی مل جاتی اور 200 منٹ مل جاتی کئی بار ہمیں کول کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس 200 منٹ بہت ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی بیسنل سیزم کو صرف اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا پرسنل نمبر ہے جس نمبر کو آپ صرف چالو رکھنا چاہتے ہیں جو بینک بانک سے لنک ہے تو اس کے لیے بہت بیسٹ بلان ہے 94 روپے کا ٹھیک ہے دوستو میں جو تقریبا ریچارج کرواتا ہوں 88 یعنی 88 روپے کا ریچارج کرواتا ہوں کیونکہ میرے پاس گھر دوستو اس بات کا دیان رکھ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بیلنس نہیں ملتا ہے اگر آپ کو کول کرنے کے لیے ساتھ میں ریچارج کروانا ہے تو سوری ایک میٹ میں اس کو کا کا دیتا ہوں تو آپ کو 107 روپے کا ریچارج کروانا چاہیے جس کے اندر آپ کو کولنگ بھی مل جاتی ہے نیٹ بھی مل جاتا ہے اور ویلڈیٹی بھی 35 دن کے مل جاتی باقی آپ اپنی حساب سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں اتنی کول کرتا نہیں تو جو کول ہے میری ویلڈیٹی سے ہو جاتی ہے ویلڈیٹی اس لئے میں 88 روپے کا ریچارج کرواتا ہوں اگر آپ کو ریچارج کروانا ہے تو 107 روپے کا ریچارج کروائیے ٹھیکی دوستو یہ تھی ہماری بی ایشنل ویلڈیٹی کے بارے جو ریچارج 88 روپے کا ریچارج کروائی لیجیے تو آپ کو اچھ خاص ویلڈیٹی ملتی رہے گی دوستو ایک نئی ویڈیو میں جائے بھارت وند مات رم